اللہ سانو بھی اس قابل بناوے جو اسی اس متھے دے متھے لگ سگئے جس متھے نو اللہ نے اپنا متھاک ہے تنظیم تحفظِ ولاو عذا و حرمتِ سعداد دا ایک چھوٹا جے خادم میں نو تو نہ صدر بنایا لیکن میں خادم لیکن نسلی تے اصلی سیدہ صدقے تو بچے ہو یا سیدہ اپنے منصبی اور خون دے تقاضے انتہائی طورتِ ملحوظِ خات رکھ دیا ایک پیغام پیش کرنا ہے موجودہ حالات اچھ اکنام نہاد انسان نمام اللہ جلالی نہیں دلالی اس ماسومہ سیندی اسمد خلاف عرضہ سرائی کیتی ہے جس بی بی دی تازیم واسطے او نبی کھڑا ہوندہ ہے جس نبی دی نبوت دا اقرار نبی نہ کرن او نبی نہیں بن دے کسران غلام باستی سارے میرے عزیز جڑے ذاکرینوں توڑی خدمتِ چمیں خصوصی طورتِ ایک عرض کرانگا جدا کھائیے خدا گائیے کی جورتِ کشے دی کہ بی بی پاک دے متعلق کچھ بیان کر سگے میرے واسطے کم از کم باو جی میں چھوٹا جزا کرانے میں اپنا ادراک بیان کرنے لگا اپنا ادراک اپنی سوچ اپنی فکر لفظان دے سہارے لینڈ لگا لفظان دے سہارے لینڈ مولا علی فرمیدن ہے لوگو لفظوں سے ہماری فضیلت بیان کرنے والے لوگو یہ لفظ تو زبان کی مخلوق ہوتی ہیں کوئی زبان ہی نہ تھی جب ہم تھے ہم لفظوں سے پہلی مخلوق ہیں کچھ نہ تھا ہم تھے بشاک ارام نل سنو میں ارام نل پڑھا گا ایک حدیث میں تلاوت کرن لگا پاک نبی دی زبان مقدس سے چھو نکلی ہوئی پہلے تھے پھر مولویہ نے چکر تو انہوں نے دیتا ہے جی اے حدیث زحیف ہے اگر حدیث زحیف ہے تو انہوں بیدام خوا کے ذرا جوان کر لیں حدیث زحیف نہیں ہوں دی تیرا عقیدہ زحیف ہے جس حدیث جو پاک سیند پاک سیند دیا پتنا دا ذکرو بے تنو زحیف نہ دن ہوں دی چلو میں جوان جی حدیث پڑھ دینا اس تو بعد میں کشیر کسی دیتا پڑھ دینا طبیعت میری ایسی ہے جیسی ساڑے سامنے پاک نبی فرمی دینا حدیث سننا جناب توجہ بابا جی لکوی صاحب حدیث دی اگر میں انہوں کوئی بندہ کن بھی حدیث دی ونڈ کر رہا بھی حدیث دی حیثیت کیا ہے تو میں جملہ آکھنٹے بجاتا ہو رہا کھانگا کہ قرآن کی تائید کو حدیث کہتے ہیں جیڑے بندے نہیں بولے انہا دھیان ہی نہیں دیتا جیڑے بندے نہیں بولے انہا دھیان نہیں دیتا جیڑا امتی مجلس جب ہے کہ ممبرتے کھلوتے سیدنو دیان نہیں دے سکتا زفر و خمس دیندہ ہے دیان تے کوئی خرچہ ہوندہ جیو کھڑ باجی آنے ہو کچھ میرے علمیر مختار دیان کر چنگا بھلہ میں ذاکر ہمارے چنگا جی حدیث نو تسلیم نہ کریے تے قرآن مننے چا جس زبان چو تری سے پر ایک قرآن نکلے ہے اسے زبان چو حدیث نکلی ذرا چھوڑنا جناب کیا بات ہے شماری علیہ تری ستھونا پہ پڑھ دائیں لہو داد میں آپ دے لی ایک قصیدہ میں پڑھ رہے ہوں حضور فرمیدن الفاطمہ تو قلبی فاطمہ میرا دل ہے اگر میں بات سمجھا لی میں تو پورا عشرہ پڑھنا ہوں میرا چھوٹا جزاک ہے لیکن گوڑی نظر الفاطمہ تو پہلی تک آلے جینا لفظ آلے نا اے تکسی سے ہر بندے آلے نہیں لگ دا اللہ بو طالب دیا پتران واسطے بنے آئے الزکر و علین عبادہ الفاطمہ تو قلبی الحسن و الحسین جی سمجھنے یہی تینہ باستی لگ دا ہے آل یوم آکمالت اللہ کم نعرائے آیا صوفی دے رہے تمہیں صدقے جام نعرائے آئے داری تشریف رکھو تشریف رکھو تشریف رکھو سبحان اللہ کیا داڑی ہے سبحان اللہ اے داڑی ٹھیک ہے ویسے ہو بھی داڑی ہیں جنہ داڑی ہیں دا مطلق عبد الحمید ادمہ کے جنہ میں چکرار توحید نہیں اس کے رسول نہیں مبدت فلقربان نہیں محبت اہل بیت نہیں ولایت علی نہیں ایسی ہیں داڑی ہیں دا مطلق عبد الحمید ادمہ کے ان گھنی داڑیوں پہ مت جانا یہ جراسیم ہے گناہوں کے یہ ندی بوتی نکل چکی ہے امیر مختار نعرائے میں ایدو گھاٹ سننا نعرائے ہی داری جی تشریف رکھو تشریف رکھو بے کے نعرائے مارو سوکھا نعرائے بھی اپڑے جاندہ ہے میں بھی اپڑے جاندہ حضور حیدر طب یہ ٹھیک گئی ہے اچھا میری غلط ہے گھور داد بہت زیادہ ہو گئی بابا جی حضور فرمائے فاطمہ میرا دل ہے وا جلالی کلمہ بھی پڑ دے تے جدا کلمہ پڑی ہو دا دل دکھائی اور باد بختہ کی کلمہ پڑی کلمہ دے مالک دا دل دکھا کے بھی تو کلمہ پڑی پھر نے کی فیدہ دے غلام بازر ایک گلنہ سمجھے ناریل جفرد ضروری ایک گلنہ جڑی ہے کی حکمت سرکار دے اس جملے چھے کہ پاک نبی فرمایا فاطمہ میرا دل ہے دل حکیم دا کوئی کول فیل حکمت تو خالی ایک گلنہ بڑی ہے ضروری جے میں ہو جانا ہے کچھ عرصے تو بعد شہید لہذا یاد کر لے شہید تو سمی ہونا ہے شہید ہون واسطے کشمیر دیاں پاڑی ہیں بچ نہیں جانا پوندہ دل بچ محبت اہل بہتر کھنی پوندہ نارا ہے غل بڑی جو دھیان دیو اچھا جڑا دوسری بات اور کر دینا پاک نبی فرمایا فاطمہ میرا بھائی دھیان دیو دل ہے فرمایا کہیں ماشاءاللہ پاک محمد نہیں پاک رسول محمد جب بھی بولیں گے بحثیت رسول بولیں گے ماں محمد اللہ رسول محمد کچھ نہیں وہ رسول ہے یہ دہ مطلب ہے محمد کا دل بطول نہیں رسالت کا دل بطول ہے رسالت کا دل ہے رسالت کا بھائی بچے آ تیرا دھیان کوئی نہیں ہو نکیہ داڑی آ لے را رسالت کا دل دل دا وجود اچھ فنکشن کیا ہے کردار کیا ہے رسالت کا دل محمد کا دل نہیں او بھائی راندی گل سنو تاہیس بچے دی بھی سنو جے کوئی ہے اٹھ سوفی بھائی تو تو بڑا قیمتی بند ہے اٹھ میرا پتر اٹھ شابہ یا رسول سنو جناب چھے جولائی بھی ہے اندھی پیجے چھے میں تو انہوں صرف دس نہیں ہوں جانا تو سمبردی نہ آ رہی انہ کی پیغام کافی ہے باقی گل امیر مختار ہے نندس نا تو گیڑ تھے کھلو امیر مختار جا کوئی تو کوئی تو امیر مختار بھی کردہ ہے نا یہ دل بھی چھوٹا ہے نارا مارو جی نارا ہے ضروری ہے یہ پیغامات جتے مالک دی بات ہو بے وہ تھے پڑ جاؤ جتنا کھرسہ پوندہ جی لاؤ جی جناب توجہ رسالت کا دل کون ہے جناب سیدہ ٹھیک ہے اچھا بھائی جی دل دا انسان دے وجود اچھ رول کی ہے میں گفتگو کر رہے ہاں اے میری زبان میں لفظ ادا کر رہے ہاں کیوں کیونکہ میرا دل زندہ ہے میری آنکھا ویکھ رہی ہے نا کیوں میرا دل زندہ ہے میرے ہاتھ متحرک نا کیوں میرا دل زندہ ہے میرا وجود حرکت چھے دل زندہ ہے نا یہ دا مطلب ہے جسم دی زندگی دل نہ لے رسالت دی زندگی بطول نہ حجی بھی نہیں غلام باس ایک بی بی دا لقب ہے خداون دے عالم نے القابات زبان مصطفیہ بچو جناب سیدہ نو اتا کے بابا جی تو اڑی نظر خصوصی توجہو بی بی پاک دا لقب ہے امہ ابیہ امہ لابیہ یاد کر لے آجے گل بڑی جی امہ باپ کی ماں اگر یہ ماں نے ماں نیائے صحیح کیا جائے باپ کی ماں تو یہ معنی فطرت کے خلاف ہے اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہاں باپ کون ہے باپ محمد ہے محمد رسول ہے یہ دہ مطلب محمد کی ام بطول نہیں رسالت کی ام بطول ہے اے میں ہنے کو لکھو گلمن والے نہیں محمد کی ام ہونا اور بات ہے رسالت کی ام ہونا اوٹمہ میں ام دہ مانا کرے گا پھر پتہ لگے گا امہ ابیہ بچ رمود و اسرار کیا امہ ابیہ ام دہ مانا ہے اصل اصل دہ مانا ہے جاڑ جاڑ ہو تو درخت ہوتا ہے بطول ہو تو رسالت ہوتی ہے بطول ہوتا ہے